اچھا نہ پڑی ہوئے آج عیدت دیٹان سال مدد سرہ چنج بچے کی جیرے ہندو آدھیاں چندہ تیولے آج میں جس فلم کی آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اس فلم کا نام ہے آخری قربانی انیس سو اکاسی میں ریلیز ہونے والی آخری قربانی عداکار سلطان رئی صدیر اقبال حسن مصرر شہین حدایات زہور حسین مصنف امتیاز قریش موسیقی ملک صدیق فلم ساتھ سید منظور حسین انگریز علاقے میں فساد کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ ایک پلات کا تنازہ کھڑا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں اور ہندیوں کو آپس میں لڑایا جائے انگریزی اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں ہندو اور مسلمان لڑ پڑتے ہیں مسلمان رات بار میں مسجد بنانے کا اعلان کرتے ہیں رستم اور اکبر ملکہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم صبح ہونے سے پہلے خدا کا گھر مسجد تعمیر کر دیں گے رستم کا کردار صدیر نے اور اکبر کا کردار اقبال حسن نے ادا کیا ہے مسلمان اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور مسجد کا کام شروع کر دیتے ہیں سب پریشان ہوتے ہیں کہ آٹھ بچ کا تیس منٹ ہو چکے ہیں لیکن سورج نہیں نکل رہا ہندو بھی پریشان ہوتے ہیں مسجد کی تعمیر کے بعد ازان دید دی جاتی ہے ہندو پندت پریشان ہوتے ہیں کہ علاقے میں کوئی مسجد نہیں پھر ازان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے سورج نکل آتا ہے مسجد کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے سجاول آتا ہے ہندو بنیاں بھی ساتھ ہوتے ہیں سجاول کا کردار علیہ السکشمیری نے ادا کیا ہے ہندو پریشان ہوتے ہیں کہ نیلامی والا پلارٹ کدر گیا ہندو کا کردار شیخ اقبال نے ادا کیا ہے انگریز فوجی آ جاتے ہیں وہ مسلمانوں سے پلارٹ کا ثبوت مانگتے ہیں اچانک ایک آدمی آ جاتا ہے اور مسجد کی ملکیت کا ثبوت پیش کر دیتا ہے سب مل کر اللہ و اکبر کا نعرہ لگا دیتے ہیں انگریز بھی حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ تم نے ایک رات میں مسجد کیسے بنائی اکبر اور رستم بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی مدد سے ممکن ہوا انگریز بھی غصے میں آ جاتا ہے انگریز ایک اور چال چلتا ہے اور کہتا ہے کہ سالانہ مقابلہ آ رہا ہے اور اس پر پھر فساد ہو سکتا ہے مسلمانوں اور ہندووں میں رستم کا بیٹا آشم مقابلے میں تیاری کے لیے عصہ لیتا ہے اور سجاول کا بیٹا خانو بھی ہندو بنیاں بھی آ جاتا ہے اور سجاول سے کہتا ہے کہ تمہارے بیٹا رستم کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتا پولیس اکبر کے بیٹے کو مار دیتی ہے اکبر فرنگی پولیس والوں کو مار دیتا ہے پولیس اکبر کو گرفتار کر لیتی ہے رستم جیل میں اکبر سے ملنے آتا ہے اکبر کہتا ہے کہ تم میدان میں جاؤ اور مقابلہ کرو رستم چلا جاتا ہے اکبر سجدے میں چلا جاتا ہے اور مقابلے کا دن آ جاتا ہے خانو اور رستم کا مقابلہ شروع ہوتا ہے حاشم مقابلہ جی جاتا ہے لیکن رستم نے نصیت کی ہوتی ہے کہ دشمن کو مار نہیں خانو دھوکے سے وار کر کے حاشم کو قتل کر دیتا ہے رستم غصے میں آگا خانو کو مارتا ہے پولیس آ جاتی ہے اور خانو کو گرفتار کر لیتی ہے رستم بیٹے لے کر آ جاتا ہے اکبر خان سجدے سے اڑتا ہے اور حاشم کو پوچھتا ہے رستم بتاتا ہے کہ حاشم بڑے گیڑ کے پاس تمہارا انتظار کر رہا ہے اکبر حاشم کی لاش دیکھ کر روتا ہے خانو کو پھانسی ہو جاتی ہے رستم اپنی پوتی کے لے کر گھاؤں کی عورت کے پاس جاتا ہے اور اپنی پوتی اس کے حوالے کر دیتا ہے سلطان حویلی کی طرف جاتا ہے سلطان کا کردار پرویز رائی نے ادا کیا ہے حویلی میں کنڈوں سے ٹکرا ہو جاتا ہے وہ اس کو بے ہوش کر کے اغواہ کر لیتے ہیں رستم حویلی میں آتا ہے سلطان کا خون دیکھ کر حیران رائے جاتا ہے ایک عورت جنگل میں آتی ہے سلطان کو درخت سے لٹکا دیکھ کر اتار دیتی ہے رستم سلطان کو ڈونتا ہے لیکن سلطان نہیں ملتا حکیم بتاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے لیکن یہ اپنی عداش کھو بیٹا ہے جنت سلطان کو اپنا بیٹا بنا لیتی ہے اور اس کا لاکڑ جو کہ اس کے گلے میں ہوتا ہے وہ اتار کا چھپا دیتی ہے جنت کا کردار سیما بیگم نے ادا کیا ہے رستم سلطان کو ڈونتا ہے سب لوگ بھاگتے ہیں ایک بیل پاگل ہو کر سب کو مار رہا ہے حیدر آ جاتا ہے حیدر کا کردار سلطان رہی نے ادا کیا ہے وہ گرتا ہوئے چھپ کو تھام لیتا ہے عورت کے بچے بچ جاتے ہیں یہ بیل خیتہ رام کا ہوتا ہے خیتہ رام کا کردار عدیب نے ادا کیا ہے حیدر آ جاتا ہے اور خیتہ رام سے معافظہ مانگتا ہے حیدر آ جاتا ہے اور ہندو سے معافظہ مانگتا ہے جو اس نے نقصان کیا ہوتا ہے دونوں میں لڑائی ہوتی ہے ہندو کا باپ آ کر اپنے بیٹے کو بچا لیتا ہے سجاول اپنے گنڈوں پر غصے ہوتا ہے پھر اس تو مہدر کو مقابلے کی دعوت دیتا ہے کیتہ رام غصے میں ہوتا ہے کہ حیدر کو رانا کس طرح ہے کیتہ رام رستم کی پوتی کو گھیر لیتا ہے اور اس سے چھیڑنا شروع کر دیتا ہے اچانک سجاول کا پوتا آ جاتا ہے اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے لڑو کا کردار اداکار نازلی نے ادا کیا ہے سجاول کا پوتا سب کو مارتا ہے ہندو کا باپ آ جاتا ہے لڑو رستم کی پوتی ہوتی ہے لڑو اویلی میں واپس آتی ہے دادا سے ملتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ آج میری ایک بادر شخص سے ملاقات ہوئی ہے حیدر اور رستم کا مقابلہ ہوتا ہے رستم لاتھی لے کر لل کرتا ہے رستم کہتا ہے کہ مقابلہ تجربے سے جیتا جاتا ہے لیکن حیدر کہتا ہے کہ طاقت سے رستم اور حیدر کو آ کر ہندو بنیاں روک لیتا ہے کرنل حیدر کو بلاتا ہے اور اس کو وارننگ دیتا ہے کہ سریام جگڑا کرنا بغاوت ہے وہ حیدر کو چیلنگ کرتا ہے کہ اپنی طاقت پر اگر اتنا ہی گمند ہے تو مقابلہ جیت کر دکھاؤ حیدر چیلنج قبول کر لیتا ہے حیدر حویلی میں چلا جاتا ہے رستم حویلی میں موجود نہیں ہوتا لادو کہتی ہے کہ بزرگ سے مقابلہ کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی حیدر چلا جاتا ہے لادو اس کے گھر جاتی ہے اور چیمپین والی بیلٹ اس کو دینا چاہتی ہے لیکن حیدر انکار کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں رستم کو شکست دے کر یہ بیلٹ حاصل کروں گا لادو دادا کو مقابلہ کرنے سے منع کرتی ہے لادو کے سمجھانے پر رستم مان جاتا ہے کہ وہ مقابلے میں حصہ نہیں لے گا مقابلے کا دن آ جاتا ہے حیدر میدان میں آتا ہے لیکن رستم نہیں آتا تھوڑے دیر پر رستم مقابلے کے لیے آ جاتا ہے جب حیدر للکارتا ہے مقابلہ شروع ہو جاتا ہے حیدر رستم کو زخمی کر دیتا ہے حیدر مقابلہ جی جاتا ہے رستم دوبارہ اڑتا ہے بیلٹ حیدر کے والے کار دیتا ہے ہندو بنیا حیدر کو مٹھائی کھلانا چاہتا ہے لیکن حیدر انکار کر دیتا ہے انگریز بیلٹ جتنے کی خوشی میں حیدر کو زمین دینا چاہتے ہیں لیکن حیدر انکار کر دیتا ہے لادو اپنی قسم دے کا رستم سبادہ لیتی ہے کہ آئندہ سے لڑے گا نہیں اکبر جیل سے فرار ہو جاتا ہے وہ آ کر دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے پولیس کے آنے پر لڑائی روک دی جاتی ہے اکبر پولیس کو دیکھ کر فرار ہو جاتا ہے اکبر خان کی گرفتاری پر انعام رکھ دیا جاتا ہے اندو بنیا اور سجاول مل کر منصوبہ بناتے ہیں کہ بیلٹ کیسے حاصل کرنی ہے سجاول حیدر کے گھر جا کر بیٹ لینا چاہتا ہے لیکن جنتیں مقابلے کا چیلنج کرتی ہے وہ حیدر کی ماں کو دکا دے کر بیٹ لے کر چلا جاتا ہے سجاول کا پوتا زمان کو جب پتا چلتا ہے وہ بیلٹ واپس کرنے آتا ہے حیدر سجاول کے پاس جاتا ہے اور راستے میں زمان سے ملاقات ہو جاتی ہے چیلنج کرتا ہے کہ بیلٹ مجھ سے چھیلو دونوں میں لڑائی ہوتی ہے دونوں زخمی ہو جاتے ہیں بیلٹ رستم لے کر چلا جاتا ہے حیدر زخمی آلت میں گھر جاتا ہے حیدر بیلٹ کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے وہ ماں سے پوچھتا ہے کہ یہ بیلٹ کیسے آئی ماں بتاتی ہے کہ لادو بیلٹ واپس کر گئی ہے اکبر آ کر حیدر کی ماں سے حیدر کا پوچھتا ہے اکبر کہتا ہے کہ میں حیدر سے بدلہ لینا چاہتا ہوں جنتیں چیلنج کرتی ہے کہ تم حیدر سے مقابلہ کر لو مقابلے کا دن آ جاتا ہے اکبر اور حیدر کا مقابلہ ہوتا ہے سے شکاست کی وجہ پوچھتا ہے وہ اکبر سے کہتا ہے کہ جیل واپس چلے جاؤ اکبر گرفتاری دینے کے لیے آتا ہے انگریز اس کی غلطی معاف کر دیتا ہے ہندو منصوب ناتے ہیں کہ اب مسلمانوں کو مارنا ہے اور ازان کے ٹائم ٹل بجاتے ہیں مسلمان حیران ہوتے ہیں مسلمان آگر پوچھتے ہیں ہندیوں بنیا کہتا ہے کہ ہماری مرضی تم ازان شروع کرو ٹل نہیں رکیں گے رستم جوئی ازان شروع کرتا ہے ٹل بند ہو جاتے ہیں ہندو حیران ہو جاتے ہیں ٹل بجانے والا بیوش ہو جاتا ہے سب ہندو باغ جاتے ہیں ٹل ٹوٹ جاتے ہیں بدھ گر جاتے ہیں ہندو غصے میں آ جاتا ہے ہندو بنیا سجاول سے مدد کی اپیل کرتا ہے سجاول وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا ہندو بنیا کہتا ہے کہ رستم کی پوتی تمہارے پوتے سے پیار کرتی ہے اگر رستم کی پوتی ہمارے قبضے میں آ جائے تو ہمارا کام ہو سکتا ہے سجاول رشتہ مانگتا ہے اور سلح کے درخواست کرتا ہے دونوں میں سلح ہو جاتی ہے سجاول بیلٹ مانگتا ہے لیکن رستم کہتا ہے کہ میں جیتنے کے بعد یہ بیلٹ تمہارے حوالے کروں گا ماں ہیدر سے کہتی ہے کہ تم نے لادو کو بین بکا ہے تو یہ بیلٹ لادو کو گفٹ کر دو اس کی شادی ہونے والی ہے وہ بیلٹ لے کر حویلی جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ خود بیلٹ دینے آیا ہے لیکن رستم انکار کر دیتا ہے ہیدر کہتا ہے کہ تم نے ان بیغیرتوں کے ساتھ رشتہ کر کے اچھا نہیں کیا ہیدر اکبر کے پاس بھی جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ رستم کو منع کرے کہ اس سے مقابلہ نہ کرے لیکن اکبر نہیں مانتا مقابلہ شروع ہونے سے پہلے جنت رستم کی لاکڑ میں تصفیر دیکھ لیتی ہے اس کو رستم کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہ ہیدر کا دادا ہے جنت حیدر کو سارا بتانے کے بارے میں سوچتی ہے کہ وہ رستم کو بتا دے گی کہ ہیدر اس کا پوتا ہے وہ چھپایا ہوا لاکڑ نکالتی ہے اتنے میں لادو بھی آ جاتی ہے وہ فریاد کرتی ہے کہ اس مقابلے کو روگ لو جنت لادو کو بتاتی ہے کہ ہیدر اس کا سگا بائی ہے یہ ساری باتیں ہندو بنیا سن لیتا ہے وہ ساری بات انگریز کو بتا دیتا ہے انگریز کہتا ہے کہ اس لڑکی کو میدان میں نہیں پوجھنا چاہیے انگریز خوش ہوتا ہے کہ اس کی چال کامیاب ہوگی لادو کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے اور وہ میدان میں نہیں آ سکتی مقابلہ ہوتا ہے زمان آ کر لادو کو دشمنوں کے قبضے سے چڑھا لیتا ہے ہیدر اور رستم دونوں زخمی ہو جاتے ہیں ہیدر کو سر میں جب لاتھی پڑتی ہے تو اس کی یاداش واپس آ جاتی ہے رستم اور ہیدر دونوں ایک دوسرے کو استاد اور شاگر مان لیتے ہیں ہندو بنی مسجد کو گرانے لگتے ہیں اکبر خان آ جاتا ہے رستم اور ہیدر بھی آ جاتے ہیں سب مل کر ہندو پر حملہ کر دیتے ہیں انگریز خوش بھی مسلمانوں پر حملہ کر دیتی ہے سب شہید ہو جاتے ہیں سب شہید ہو جاتے ہیں سب شہید ہو جاتے ہیں سب شہید ہو جاتے ہیں